تو یار جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ تم لوگ لائک کرو اور میں اپیزوڈ 14 کو آج ہی لے آنگا تو ہیار تم لوگ نے میرے دل کو خوش کر دا رہے تو اس وجہ سے میں آج آپ لوگ کے لیے آج ہی اپیزوڈ 14 لائے ہوں بائی دوئے میں نے کچھ دیر پہلی اپیزوڈ 13 کو اپلوڈ کیا ہے تو اگر جنہوں نے نہیں دیکھی وہ پہلے اپیزوڈ 13 کو دیکھ کے آ جائے تو جلو یار اب شروع کرتے ہیں ہماری اپیزوڈ کی شروعات میں ایک انجان شخص ایپو سے ملنے اس کے جم تک جا پہنچتا ہے اور ایپو کی پوچھنے پہ ہمیں بعد میں معلوم پڑتا ہے کہ جس طرح ایپو اسٹرن جپان کا روکی چیمپئن ہے اسی طرح یہ انجان بوکسر ویسٹرن جپان کا روکی کنگ چیمپئن ہے پر فرق تو دونوں میں اتنا ہے یہ انجان بوکسر جس کا نام سینڈو ہے یہ ایپو سے کئی گناہ زیادہ فیمس ہے یہاں تک لوگ اسے نانیوا کا روکی کہتے ہیں جس کا مطلب ہے ایک ایسا فائٹر چاہے وہ جتنی مرضی ڈیمج کیوں نہ لے رہے وہ کبھی نہیں ٹوٹتا پر اصل میں سینڈو کو یہ روکی کا نکنیم اس لئے دیا گیا ہوتا ہے کہ سینڈو روکی مارسیانو نام کے ایک فائٹر سے انسپائر ہے وہ ایک ایسا بوکسر تھا جو کہ ٹکنیک وغیرہ پر ریلائی نہیں کرتا تھا بلکہ صرف اپنے مکے کے دم پر میچ جیتا تھا وہ ایک ایسا فائٹر تھا جو کہ کبھی نہیں ٹوٹتا تھا ایک ایسا پاوفل چیمپئن جو کہ کبھی اپنی زندگی میں ہارا تک نہیں اور اس نے جب ریٹائنمنٹ حاصل کی تب بھی اس کا ٹائٹل چیمپئن ہی تھا اس نے اپنے پورے کریئر میں فورٹی نائن میچس لڑتے اور سارے کے سارے میچس کیوں کے دم سے جیتے تھے سینڈو بتاتا ہے کہ آج کل کے بکسر میں اتنا زیادہ دم ہوتا ہی نہیں ہے اس نے راہ پاور کے بجائے ٹیکنیکز اور سکل پر ریلائی کرتے ہیں اور زیادہ بکسر دور سے لڑتے ہیں جبکہ مارسیانو کافی زیادہ ڈیفرنٹ تھا اسے صرف اور صرف اپنے مکے کے دم پر جیتنا پسند تھا اپنی راہ پاور کے قارن اسی وجہ سے تو سینڈو بھی سب دو چیزوں پر یقین رکھتے ہیں ایک تو راہ پاور اور اس سے بھی کئی گناہ زیادہ امپورٹن ہمت وہ جنون اور جذبہ مارسیانو قریب سے لڑتا تھا اسے زیادہ تار پنچز پڑھتے تھے پر پھر بھی وہ اپنے قدم جمع کے رکھتا تھا اور پھر آخر کار اپنے پنچ کے دم سے اپنے میچ کو ختم کرتا ہے وہ مرد تھا اصلی مردوں کے بیچ میں دوسرے کے ساتھ پنچنگ کو ایکسچینج کرنا بینہ ٹکنیک کے یہی بتاتا ہے کہ اصلی مرد کون ہے اور سینڈو بھی اسی فائٹر سے انسپائر ہے اور اسی طرح وہ ایپو مکاناؤچی کو چیننج کرتے ہوئے کہنے لگتا ہے تو اسی طرح تم بھی ایپو مکاناؤچی سارے فائٹرز کے بیچ میں تم ہی وہ واحد مرد ہو جو مرد کھلانے کے قابل ہے مارسیانو کی طرح بلکل میری اور مارسیانو کی طرح تم بھی قریب سے لڑتے ہو اور اپنے مکے کے دم سے ہی جیتے ہو زیادہ پانچس تمہیں بھی بڑھتے ہیں مگر پھر بھی تم اپنے ہمت سے ہمت کے دم سے ان پانچس کو جیلتے ہو اور آگے بڑھتے رہتے ہو روکی چیمپیل میں بھی تم جیسے فائٹرز سے ملنے کے لیے مرتا چلا جا رہا تھا مگر میرے سارے اپوننٹ اتنے زیادہ ویگ تھے وہ صرف اور سے اپنے اسکس اور ٹیکنیکز پر ریلائے کرتے تھے جب میں نے تمہارا ماشیبہ کے خلاف میچ دیکھا جبکہ ماشیبہ تم سے اپنا ڈسٹنس رکھتا ہے یا پھر بھی تم نے اپنے قدم اس کے آگے جمائی رکھے تم نے ایک ایسے فائٹر کو ہرایا جو کہ کافی زیادہ ٹیکنیک سے بہت زیادہ پاوفل تھا اور تم آگے بڑھتے گے اس کے قریب پہنچے اور اسے اپنے پنچس کے دم سے نوک ڈاؤن کیا میں ایک باکسر ہو تم ایک فائٹر ہو اسی وجہ سے ایپو یہ بہانہ مت کرنا کہ تمہارا ہاتھ ٹوٹ چکا ہے یا کچھ اس طرح میں تم سے All Japan tournament میں ملنا چاہتا ہوں ایپو وہ ایپو پہ چلانے لگتا ہے کہ تمہارے لئے میں نے ایک خطرناک سی ڈڈلی ٹیکنیک بھی تیار کی ہوئی ہے ایپو پھر اسے اس کی ٹیکنیک کے بارے میں پوچھنے لگتا ہے مگر سینڈو انکار کر دیتا ہے کہ وہ اس کا سیکرٹ ہے پھر وہ ایپو کو بتاتا ہے کہ میری سمیش ٹیکنیک اتنی زیادہ ڈڈلی ہے کہ وہ کسی کو ایک بن سے بھی نوک ڈاؤن کر سکتی ہے حالکہ یہاں پہ کیمورا جو ہوتا ہے تھوڑا ایکسپینینس فل فائٹر ہوتا ہے اوہ اچھا سمیش مطلب کہ تم تھری کوارٹر اپر کٹ کا استعمال کرو گے جو سنگ کے سینڈو وہی پہ چونک جاتا ہے کہ یہ سالہ واقعی میں کافی زیادہ سمجھدار ہے وہ کیمورا کی منت سماجت کرنے لگتا ہے کہ پلیز یار یہ سیکرٹ کسی کو بتانا مات بڑھ سے پہلے وہ ایپو کو اور فورس بھی کر پاتا کیمورا اور آؤ کی اسے کہنے لگتے ہیں اسے دور ہٹو کہنا کیا چاہ رہے ہو کہ وہ آل جوپان ٹورنمنٹ میں پارٹسپیٹ کرے اپنے ہاتھ کو دوبارہ سے زخمی کرے اور اپنے ٹورنمنٹ کو ٹاٹا بائی بائی کہہ دے میں معافی چاہتا ہوں کہ تم اوساکہ سے اتنے دور آئے صرف نا سننے کے لیے اپنے دوبارہ سے سلو ہونے ہی لگتا ہے کہ اتنے مہی سینڈو بھی اپنی خطنا قسم کی سپیٹ سے اپنے دوبارہ سے اپنے دوبارہ سے سلو ہونے ہی لگتا ہے اور پھر رکھ کے کہنے لگتا ہے کیا ہوا تو اپنے دوبارہ سے باتاتا ہے کہ وہ ڈیشنگ اور جوگن دونوں ایک ساتھ کرنا ہے مطلب کہ تھوڑی دیر وہ سپیٹ میں جائے گا اور تھوڑی دیر میں وہ سلو ہو جائے گا دوسرے سی میں ہم دیکھتے رہتے ہیں اسی طرح اپو باگتا باگتا چلتا جاتا ہے پھر جب وہ تھوڑی دیر میں رکھتے ہیں ہم دیکھ پاتے ہیں یہاں پہ سینڈو کی سانسیں پھولنے لگتی ہیں اور وہ بیٹھ جاتا ہے جبکہ اپو ابھی بھی تیار ہوتا ہے باگنے کے لیے پڑھیں نہیں سمجھ اپو سوچنے لگتا ہے کیونکہ میں اپنے فسٹ کا استعمال نہیں کرتا تو میں ابھی اپنے پیروں کو اچھے سے ٹرین کر رہا ہوں اپنے فسٹ ٹریننگ کا بھی وقت اپنے پیروں کو آج کل دیتا اور پھر بھی یہ سینڈو نام کا شخص کافی زیادہ دمدار ہے یہ میرے ساتھ باگ سکرا تھا اتنی دیر سے اس کے بعد سینڈو سے آخری بار بھی پوچھتا ہے کیا تم واقعی میں آل جاپان ٹورنمنٹ سے پیچھے ہٹ رہے ہو جس پر اپو خموشی سے اپنی نظریں چھکا دیتا ہے یہ دیکھ کہ سینڈو بھی سمجھ جاتا ہے کہ اپو خود تو پارٹسپیٹ کرنا چاہتا ہے مگر وہ بھی کافی زیادہ مجبور ہے اور سینڈو یہاں پہ کافی زیادہ دسپوائنٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ اپو سے بے دردی سے لننا چاہتا ہوتا ہے اب اپو اسے پوچھنے لگتا ہے آم کیا تم نے باکسنگ کیوں جوائن کی جس طرح سے اپو نے ہشکچارٹ سے پوچھا ہوتا ہے یہ دیکھ کے ہی سینڈو سمجھ جاتا ہے کہ سالے کو لگتا ہے کہ میں زیادہ لوگ کی طرح بگرا ہوا بچوں جو گلیوں میں گھومتا ہے اور پھر آخر میں اسے باکسنگ پسند آگئی اب اپو بھی اندر اندر سے یہی سوچ رہتا ہے جس وجہ سے سینڈو کو کافی زیادہ گصہ آنے لگتا ہے وہ بس پھر اپو کو ایکسپلینگ کرتے ہوئے کہنے لگتا ہے اسے باکسنگ اس لئے پسند ہے کیونکہ رنگ بچھی پڑی ہوتی ہے اور رنگ میں ایک سٹرونگ بندہ تم سے لڑنے کے لئے تیار ہے تو آخر تم کیوں نہیں اسے لڑنا چاوگے چاوگے ہماری بیچ کا یود ایک بہت بڑا لجنڈ کھلا ہے ایک ایسا خطاناک مین جس کو لڑنے سے ہی مزہ آ جائے اور پھر آخر کار اپنی وکٹری کو حاصل کر کے میں کھلے دل سے کہہ ستو کہ میں واقعی میں سٹرونگ ہوں اور دمدار ہوں اور اس لمحے سے مجھے کوئی زیادہ ہی پیار ہے پیار ہونے کی بھی ناتر اب اگلے سی میں ایپو کے ساتھ جم پہنچ کے سینڈو یہاں پہ شاور لینے چلا جاتا ہے اس نے میں پیچھے سے تاکا مورا آتا ہے اسے آوکی سمجھ کے اور جب وہ اس کی پیچھے سے آوکی سمجھ کے پکڑتا ہے کہ تاکا مورا کے پیرو تلیں زبین کس جاتی ہے کہ آخر آوکی کی اتنی بڑی کیسے ہو گئی تب ہی تاکا مورا کی نظر اس کے چیارے پہ پڑتی ہے اور وہ پوچھنے لگتا ہے اور اگر تنہیں ابھی ابھی حالی میں ہی جم کو جوئنگ کر تو تنہیں میری سیوا کے لئے حاضر کیوں نہیں ہوا جب سینڈو تاکا مورا کے چیارے پہ دیکھتا ہے تب وہ کہیں جا کے اسے سمجھ میں آتا ہے کہ ہا یار یہ تو گریٹ تاکا مورا ہے دا میڈل ویلڈ کیمپیان کہ ہمیشہ سامنے سے لڑتا ہے اور اپنے پنچس کے دم سے ہی میچس کو جیتا ہے کہ ایپو اور میس سے کئی گناہ زیادہ پاہفل ہے اور ہم تو اس کے لیول کے قریب بھی نہیں ہیں سینڈو تاکا مورا کا بہت بڑا فین ہوتا ہے اور وہ اپنے من میں سوچنے لگتا ہے کہ ضرور ایپو کو بھی تو اس کا آٹوگراف ملا ہوگا تو میبھی اس کا آٹوگراف لے کے ہی جاؤں گا پر تاکا مورا نوٹس کرتا ہے کہ وہ میرا اور اپنے سائز کو آپس میں کمپیار کر رہے ہیں اسی وجہ سے غصے میں بیتے ہوئے تاکا مورا اس کی باتھروم میں ہی دھلائی کرنے لگتا ہے باتھروم کے بار تک یہ آوازیں سنائی دی رہی ہوتی ہیں جہاں پر تاکا مورا کہتا ہے میری بست اس سے دکھنے میں ہی چھوٹی ہے اصل میں میری باروت کی دکان ہے اس میں تی بڑی پاور ہے کہ یہاں تک نوکلئر بام میں بھی تی پاور نہیں ہوگی تھوڑی دبا سینڈو واپس اپنے جم لوٹ کے جانے لگتا ہے اور یہاں پر اس نے تاکا مورا کا سگنیچر بھی اپنی شٹ پر کروا لی ہوتا ہے وہ یہاں پر کافی زیادہ سیریس ہو کے جا رہا ہوتا ہے اور دکھنے سے تو لگتا ہے کہ یہ دوبارہ آنے ہی نہیں والا ایک طرف ہم دیکھتے ہی ہیں وہ بارت قدم ہی لگتا ہے کہ دوسری لمحے پر وہ دوبارہ سے جم میں انٹر کر کے کہنے لگتا ہے دوستو میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں ٹرین کا ٹکٹ واہ نہیں کر سکتا کیا میں یہاں پر رکھ سکتا ہوں اب اگلے سی میں اپو سینڈو کی میکزین پا رہا ہوتا ہے جہاں پر بلکل اپو کی طرح اس نے چھے باؤٹس لڑی ہوتی ہے اور چھے کی چھے جیتی ہوتی ہے وہ بھی نوکاؤٹ کر کے بلکل اپو کی طرح اور اس کے ریکارڈز دیکھیں اپو تنگ سا رہ جاتا ہے کیونکہ جو چیزیں اپو کے پاس ہوتی ہیں وہی چیزیں سینڈو کے پاس بھی ہوتی ہیں اور یہاں تک سینڈو کی بھی پجز کافی بڑی بڑی طاقت رکھتے ہیں وہ سوچنے لگتا ہے ویسے مجھے یاد آیا میں نے آج تک کبھی اپنے جیسے بوکسر سے لڑا ہی نہیں ہی وہ اچانک سے اپنے شولوں میں بہنے لگتا ہے وہ سوچنے لگتا ہے کہ کیا ہوگا اگر میں اس جیسے فائٹر سے لڑوں چیف پچھلے دن تو جیم میں نہیں آیا تھا کسی کارک کے وجہ سے پر جب اگلے دن چیف جیم میں انٹر کرتا ہے تو اس کی نظر سینڈو پر پڑتی ہے جو کہ پنچک بینک میں رک رک کے پنچز مارا ہوتا ہے اس کی بیسک بغیرہ بھی کافی زیادہ اچھی ہوتی ہے اس ساتھ ساتھ چیف اسے ایک ایڈوائز دینے بھی پہنچ جاتا ہے کہ تم پنچز مارتے دوران اپنے ڈیفینس کو بھی بڑھ کر آ رکھو گے جیسے کہ میں نے کہا تھا یہ جیم چیف کی ٹریننگ کی وجہ سے کافی زیادہ فیمس ہے سینڈو اپنے من میں سوچنے لگتا ہے واو یہ تو اس جیم کی چیف ہے ان کا نام ہے کامو گاوہ کامو گاوہ ایک خطناک قسم کا چیف ہے اس جیم کا جس نے تاکا مورا جیسے چیمپین کو ٹرین کیا ہے سینڈو اسے مرتا چلا جا رہا ہوتا ہے اس کی ٹریننگ لینے کے لیے ہے دیکھتی دیکھتے چیف بھی اسے ایک خطناک ٹیکنیک سکانے ہی لگتا ہے کہ وقت پہ ہی تاکا مورا اسے رکتے ہوئے کہنے لگتا ہے کہ یہ آگے جا کے ایپو سے لڑے گا پھر تھوڑی دے میں تاکا مورا اسے بتاتا ہے کہ یہ وہ سینڈو ہے چیف کامو گاوہ اس کے یہ نام سن کے اسے یاد آتا ہے کہ سینڈو کے بارے میں میں نے سنا ہوا ہے اور چیف کامو گاوہ بھی اسے معافی مانگتے ہوئے کہنے لگتے ہیں ایپو ایسی حالت میں نہیں ہے کہ وہ تم سے آگے لڑ سکے کہ ہاتھ کا سخم کافی زیادہ سیریس ہے اگر یہ دوبارہ سے خراب ہوا تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اپنے کریئر کو کھو دے گا اس کے ساتھ ہی ساتھ چیف کامو گاوہ اسے ٹکٹ کے پیسے بھی دیتا ہے اس کے بعد منیجر یاگی اور چیف کامو گاوہ یہاں سے جاتے ہوئے کہنے لگتے ہیں کہ ہم تھائیلینڈ جا رہے ہیں کیونکہ ہمیں جپان میں تمہارا کوئی اپوننٹ ملا ہی نہیں جپان میں کوئی تم سے لڑنے کی حمد تک نہیں کر رہا تو سننے میں آ رہا ہے کہ تھائیلینڈ میں تھوڑے سٹرونگ بکس آ رہا ہے سنکے سارے کے سارے لوگ وہیں پہ حران ہو جاتے ہیں واقعے میں دا گریڈ تاکا مورا اپنے ٹائٹل کے مطابق ہی سٹرونگ ہے لوگ آخر اسے کسی وجہ سے ہی دا گریڈ تاکا مورا بلاتے ہیں تاکا مورا مسکراتے ہوئے کہنے لگتے ہیں ارے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے میں تو ورلڈ ٹائٹل حاصل کرنے جا رہا اب تاکا مورا کو کافی خوشی ہوتی ہے اور وہ آوکی سے کہتا ہے چلو مجھ سے لڑو تاکہ میں تمہاری دولائی کروں اور خوشی کا اظہار کروں آوکی کی تو وہیں پہ گیلی ہو جاتی ہے سنڈو اس کا بہت بڑا فین ہوتا ہے اور سنڈو ہمیشہ سے کسی سٹرونگ اپونٹ سے لڑنا چاہتا ہوتا ہے تو وہ تاکا مورا سے کہتا ہے کہ میں تم سے لڑنا چاہوں گا آوکی اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگتا ہے بھائی تو فیدر ویٹ کا ہے اور وہ ہیوی ویٹ چیمپئن ہے سنڈو بولتا ہے تمہارے چیف کامو گاوہ نے مجھے اتنے زیادہ پیسے دی ہیں تو تاکا مورا سے کوئی سپار کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو اٹلیس میں اس کی تھوڑی سی مدد کر دیتا ہوں اور ویسے بھی تاکا مورا میرا ہیرو ہے میں اسے لڑنا چاہتا ہوں چرا سوچو پوری جپان میں پوری باکسنگ فیلم میں جپان میں تاکا مورا کی داد دی جاتی ہے یہ کتنا کول ہوگا اگر میں کسی کو بتاؤں کہ میں نے دا گریٹ تاکا مورا سے لڑا ہوا ہے کافی فکر مندی سے کہنے لگتا ہے تاکا مورا اگر تم نے اس کا خود نکالا تو میں چیف سے کہہ دوں گا اور دوسرا ایک ہی راؤنڈ کھلا جائے گا ونہا سنڈو کہیں ہسپتال ہی نہ پہنچ جائے تاکا مورا اپنا ہاتھ تھوڑا سا ڈیلا رکھنا مورا بھی کہتا ہے بھئی تاکا مورا کوئی بیاکوف نہیں ہے اس سے بھی پتا ہے اپنی کم پاور کا استعمال کرنا ہے دیکھتے دیکھتے دونوں کی بیچ میں یہاں پہ سپارنگ میچ کی شروعات ہوتی ہے وہ کہنے لگتا ہے اوہ تاکا مورا کو دیکھو آج یہ کیوں ڈیفینس میں ہے تو اس کے جوا میں کی مورا کہتا ہے کیونکہ وہ سنڈو کو کچھ سکانہ چاہ رہا ہے دیکھ پاتے ہیں سنڈو اپنے من میں سوچ رہا ہوتا ہے واقعی میں یہ کافی خطناک قسم کا فائٹر ہے ابھی تو میں اس پر ٹوٹا بھی نہیں ہوں میں ابھی سے اس کی ہیٹ کو محسوس کر پار ہوں جو کہ مجھے بار بار خطرے کی گری محسوس ہو رہی ہے اس ایکسپیننس سے میں ضرور کچھ نہ کچھ سیکھ کے ہی جاؤں گا اس سوچتے ہوئے سنڈو تاکا مورا پہ فوراں سے ٹوٹا پڑتا ہے سنڈو کی ڈیشنگ سپیڈ کو دیکھ کے چونگ سا رہ جاتا ہے ہم دیکھ پاتے ہیں اتنی بڑی سپیڈ میں ہونے کے باوجود بھی وہ تاکا مورا کو چھونا تو دھوڑ کی بات بلکہ اس سے بھی کئی گناہ زیادہ سپیڈ سے تاکا مورا کا مکہ سنڈو کے موہ پہ پڑ بھی چکا ہوتا ہے سنڈو کو ریلائز ہوتا ہے کہ ہیار میں تو اپنی پنچ ماننے کی رینج میں داخل بھی نہیں ہوا اس سے پہلے پہلے ہی تاکا مورا کا پانچ مجھے موہ پہ پڑ گیا اسے اس کا معلوم پڑتا ہے کہ اس کی رینج کافی زیادہ دھوڑ تک ہے سنڈو دوبارہ سے تاکا مورا پہ ٹوٹ پڑتا ہے اس پہ کافی زیادہ پنچز برساتا ہے کی مورا بھی یہاں پہ کہنے لگتا ہے یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے کہ وہ تاکا مورا کو چھو نہیں پا رہا پڑ یہاں پہ ہرانگی کی تو بات یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی سنڈو کے پانچز کافی زیادہ فاسٹ اور شارپ ہے بھی ہم دیکھتے ہیں تاکا مورا آسانی سے اس کے پانچز کو ڈوج کر کے اپنے ہلکے ہلکے جیبز اس کے موہ پہ بھی مارا ہوتا ہے اوکی یہ دیکھ کے کہتا ہے تاکا مورا سب اپنے اپر بوڈی کا استعمال کر کے اس کے حملوں کو ڈوج کرتا ہے جیسے دیسے ہی سنڈو اپنے موکے کو دوبارہ سے پیچھے کرنے ہی لگتا ہے اسی لمبے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تاکا مورا اس کے موہ پہ اپنا جیب دے مارتا ہے اس کے ساتھ ساتھ تاکا مورا اسے کافی زیادہ کنفیوز بھی کر رہا ہوتا ہے پر مطابق یہاں پہ تاکا مورا اپنی سب 6 سے 7% پاور کا ہی استعمال کر رہا ہے جبکہ سنڈو سنڈو اپنی سب 95 سے 97 تک ہوگا اوکی مسید بولتا ہے اسے سب ہم دیکھ نہیں پارے اور انجوئی نہیں کر پارے بلکہ ہمیں بھی کافی کچھ سیکھنے کو ملنا ہے ہم دیکھ پاتے ہیں تاکا مورا کچھ اس کے حملوں کو آنکھیں بند کر کے بھی ڈوج کرتا ہے پر انجو سنڈو کی معمولی سی کونی تاکا مورا کے موہ پہ چھو جاتی ہے اور ناک کی اوپر والی جگہ پہ ہٹ ہونے کی وجہ سے تاکا مورا کی ناک سے خون بہنے لگتا ہے جس پر تاکا مورا کہنے لگتا ہے وہ سب تو ٹھیک ہے پر تم نے اپنی کونی کا استعمال مجھ پہ کیوں کیا یہ تو بوکسنگ میں الاؤ نہیں ہے تو اوپر سے سنڈو اکر دکھاتے ہوئے کہنے لگتا ہے میں نے جامبوج کی کیا اس کے بعد وہ آگے بھی کچھ تاکا مورا کو بولتا ہے تاکا مورا کو کافی زیادہ گصہ آنے لگتا ہے اور یہ سنگے تاکا مورا کو اتنی زیادہ تب چڑھتی ہے اور اب تاکا مورا اس پہ گصے سے بجانے لگتا ہے اس کی آؤ کی اور کی مورا یہ جانتے ہوتے ہیں کہ اگر اس تا چلتا رہا سنڈو زخمی ہو سکتا ہے پر وہ دونوں بھی تاکا مورا کی ایسی سوٹ دال میں اسے روکنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کیونکہ اس وقت تاکا مورا کو گصہ چڑھا ہوتا ہے انہیں معلوم ہیں اگر وہ بیچ میں آنا تو یہ بنجز ان کے موہ پہ بھی پڑھیں گے ایپ آف فکر مندی سے کہنے لگتا ہے تینوں کی تینوں مل کے روکتے ہیں سنڈو یہاں پہ اپنی سیکرٹ ٹکنیک کا استعمال کرتا ہے ایک ایسی ٹکنیک جو کہ کسی نے دیکھنے ہی ہوتی وہی سمیش اس کا اور وہ جس طریقے سے کنفیوز کر رہا ہوتا ہے یہاں تک دگریٹ تاکا مورا بھی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ وہ سمیش ہے اپر کٹ ہے یا پھر کیا دیکھتے ہی دیکھتے وہ پنچ واقعی میں اس بار تاکا مورا کو چھوکے جاتا ہے تاکا مورا اپنے دن میں کہنے لگتا ہے کافی ٹریکی پنچ تھا اب میری باری اس کے بعد تاکا مورا رکھ کے اپنا پنچ جو کہ اس کا نارمل جیب دی ہوتا ہے لیکن وہ اس بار رکھ کے اس کے موہ پہ لگاتا ہے جسے سینڈو کی بوڈی ہوا میں اڑتے ہوئے جا کے زبین پہ گرتی ہے آوکی اوکی مورا چلاتے ہوئے کہنے لگتا ہے جا کے سینڈو کو دیکھو کہی وہ مر تو نہیں گیا اس کے سمیش کے بارے میں اس نے صرف آوکی اوڑکی مورا کو ہی بتایا تھا تاکا مورا کو پتا نہیں تھا تاکا مورا کہنے لگتا ہے کافی گجب کا موف تھا آوکی اس پہ گصہ ہونے لگتا ہے کہ تم نے اسے تھوڑا سے زور سے پنچ مار رہی ہوئے والا تاکا مورا آگے سے کہتا ہے اس میں میری کوئی گلتی نہیں ہے اس نے مجھے بتایا تھا کہ پھر میرے پاس بتانے کو کافی بورڈنگ سی کہانی ہوگی اگر تم اس سے سیریس نہیں لڑوگے حالانکہ تاکا مورا ابھی بھی اپنا ہاتھ اس پر ڈیلا رکھ رہا تھا پر یہ سن کے ایپو کہنے لگتا ہے تو اچھا جب اس نے اپنا مو بڑھ پر آیا تھا تو اس نے یہ تاکا مورا سکھاتا جس وجہ سے تاکا مورا کو گصہ آ گیا ایپو کو کہا جاتا ہے کہ بالٹی بڑھ کے فونن سے لاؤ ایپو بالٹی بڑھتے تو رات سوچنے لگتا ہے سینڈو کیا گئے بوکسی میں ویٹ کلاس کا ڈیفرنٹ ہونا یہ سے کوئی معنی نہیں لے رکھتا یہ بروف کرتا ہے کہ وہ واقعی میں کافی بڑے جھکرے کا فائٹر ہے اور سینڈو واقعی میں بوکسنگ کا دیوان ہے بگلے سی میں سینڈو واپس ٹرین سٹیشن کو پکڑ کے اپنے جم جا رہا ہوتا ہے وہ جون جون ٹرین میں جاتا ہی ہے کہ اچانک سے سینڈو کافی زیادہ سیلس طریقے سے ایپو کو گوننے لگتا ہے وہ کافی زیادہ اکڑ سے کہنے لگتا ہے میں تمہیں اوساکہ میں آل جاپان ٹرنمنٹ میں دیکھوں گا ایپو یہ کے ساتھ اس کی ٹرین روانہ ہو جاتی ہے ایمورہ کہنے لگتا ہے آل جاپان آر سی ٹی الٹرنیٹیو بیٹوین دا ایسٹ این ویسٹ یہ ٹرنمنٹ ہر باری میں ہی گجب کا ہوتا ہے اس سال یہ ٹرنمنٹ ایسٹ کی بجائے ویسٹ میں ہونے کو جا رہا ہے دیکھنے سے تو لگتا ہے اس نے ابھی بھی ہار نہیں مانی وہ تم سے لڑنے کے لئے مرتا چلا جا رہا ہے ایپو اس کی یہ ساری کی ساری باتیں ایپو کی جنون اور جذبے میں جیسے کہ آگ میں تیل چھڑکنے کا کام کری ہوتی ہے اور ایپو اپنے من میں سوچنے لگتا ہے جنون اور جذبہ سرنا بھی کسی سے کم نہیں ہے لوگوں سے زیادہ ہو سکتا ہے پر کم نہیں ہو سکتا جب بے انتہاشا بکسن سے پیار ہے وہ بھی اپنے من میں سوچنے لگتا ہے میں اسے لڑنا چاہتا ہوں میں ہارنا نہیں چاہتا میں اسے لڑوں گا اور جیت کے واپس آوں گا تب ہی ایپو زبین پہ دیکھتا ہے کہ سینڈو اپنا سامان وغیرہ تو یہی پہ چھوڑ کے چلا گیا اب ہمیں اگلی سی میں دکھا جاتا ہے جہاں پہ سینڈو اپنی ٹریننگ سے فارغوں کے آج جلدی گھر جا رہا ہوتا ہے تب ہی اس کا پیکج جو کہ اس کا سامان وغیرہ ٹوکیو میں لائے کی ہوتا ہے وہ ایپو مکانوچی نے اسے بیجا ہوتا ہے اور اسی پیکج میں یہاں تک اسے ایپو کی طرف سے ایک لیٹر بھی ملتا ہے وہ اسے کہتا ہے میں آل جپان ٹونیمٹ میں تمہارا موہ توڑنے کے لیے آ رہا ہوں سنتے ساری سینڈو اپنے شولوں سے بڑکتے ہوئے فورا سے رنگ میں کودتا ہے اور اپنے منیجر سے کہتا ہے کہ مجھے ٹریننگ دوں اسے کے ساتھ ہماری والی اپیزوڈیاں پہ ختم ہوتی ہے